موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں کے اپیسوڈ نمبر بیس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب دانش آفیس جاتا ہے تو سلمان ایک دفعہ پھر سے اس سے بات کرتا ہے کہ تم محفش کو معاف کر دو اس سے ملو اس پر دانش اس سے کہتا ہے اس بارے میں رومی نے بھی مجھ سے بات کی تھی لیکن وہ بچہ ہے نا اس لئے میں اسے ٹھیک طرح سے بتانے ہی سکا کہ میں حفش کے بغیر میں جی نہیں سکتا جب وہ چھوڑ کے گئی تھی تو مر گیا تھا میں اور اب جب وہ پھر سے ملنے آئے گی تو مر جاؤں گا جب کے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ہانی اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر دانش مجھے کہے گا کہ مجھ سے شادی کر لو تو میں اس سے شادی کر لوں گی وہ یہ بات اپنی بہن کو بتاتی ہے جس پر وہ اسے کہتی ہے اس نے اگر سچ مجھے تم سے کہہ دیا کہ مجھ سے شادی کر لو تو تم فوراں کہہ دو گی کہ ہاں کر لو جس پر آپ دیکھیں گے کہ ہانیا مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیتی ہے لیکن فینڈ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار وہی ہوتا ہے اور دانش ہانیا کے گھر آتا ہے اور اس کی بہن سے کہتا ہے میں ہانیا سے کہنے آیا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو دانش کی یہ بات سن کر ہانیا بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور شدید حیرت اس کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی ہے لیکن فینڈ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہانیا دانش سے شادی کرنے کے لئے ہاں کر دی کیونکہ جب دانش جاتا ہے تو ہانیا اس وقت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے خوشی سے دروازے تک چھوڑ کر آتی ہے جبکہ دور سی طرف آپ دیکھیں گے کہ مہوش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا ہے مہوش کے ہسپیٹل جانے کی خبر جب سلمان کی بیوی تک پہنچتی ہے تو وہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور فوراں ہسپیٹل پہنچتی ہے جبکہ دور سی طرف دانش گھر کے ملازم سے پوچھتا ہے کہ ہسپیٹل میں کون ہے جس پر وہ اسے جواب میں کہتا ہے رومی بابا کی ماما ہے وہاں پر بہت سیریس ہیں وہ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دانش بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں سے ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے رومی دانش کو دیکھتے فوراں اس کے درف بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے گلے لگ جاتا ہے ادھر سلمان اور اس کی بیوی مہوش کی سیریس حالت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ مہوش بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے اس لئے رومی جب اس کے کمرے میں جاتا ہے تو اسے کوئی ہوش نہیں ہوتی اور وہ پہ ہوش پڑی ہوتی ہے لیکن فینز اب آپ کو کیا رکھتا ہے کہ کیا مہوش کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اسے اس صورت میں ملے گی کہ اس کے موت ہو جائے گی یا پھر وہ بچ جائے گی اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھو گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے شکریہ